السلام علیکم میں صوفی زمج السلام اور آج میں آپ کے سامنے گنیت تالیبین کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر سیون ہنے تھرٹین پر آپ کو یہ ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم ادھم کا ارشاد حضرت ابراہیم ادھم سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ دنیا میں کبھی بھی خوش ہوئے فرمایا ہاں دو مرتبہ ایسا ہوا پہلی مرتبہ تو اس وقت جب کی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کتا آیا اور مجھ پر پشاپ کر دیا دوسری بار اس وقت جب میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا اس نے میری تماشا مارا روایت ہے کہ حضرت اووائے سے کرنی کو جب لڑکے دیکھتے تو آپ کو اینٹے مارتے آپ ان سے کہتے اگر پتھر مارتے ہی ہو تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تاکہ میری پندلیا لہو لہان نہ ہو جائے اور میں نماز نہ پڑھ سکوں ایک روایت ہے کہ ایک شخص اہنف بن قیس کے پیچھے پیچھے ان کو گالیاں دیتا جاتا تھا جب حضرت اپنے قبیلہ کے قریب پہنچ گئے تو ٹھہر گئے اور فرمایا اے شخص اگر ترے دل میں کچھ اور باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی کہہ ڈال ایسا نہ ہو کے آگے بڑھ کر کوئی نادان شخص تیری گالیاں سنے اور تجھے گالیاں دینے لگے تو اس وقت تجھے افسوس ہوگا حضرت حاتم اصم سے کہا گیا کہ انسان ہر ایک کی بات برداشت کر لیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر اپنے نفس کے سوا روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے غلام کو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ دوسری پھر پھر تیسری بار آواز دی تب بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ اس کے پاس گئے تو اس کو لیٹے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا اے غلام کیا تو سن نہیں رہا ہے تو اس نے کہا ہاں میں سن رہا ہوں آپ نے فرمایا پھر تُو نے جواب کیوں نہیں دیا اس نے کہا مجھے آپ کی سجا کا تو کوئی ڈر ہی نہیں تھا اس لئے میں نے جواب دینے میں سج دی گی آپ نے فرمایا جا تُو اللہ کے لیے آزاد ہے بعض حضرات کا قول ہے کہ حسن خلق کیا کہ تم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے بیغانہ رہو بعض کا خیال یہ ہے کہ حسن خلق کیا ہے کہ مخلوق کی طرف جو ظلم تم پر کیا جائے اس کو برداشت کر لو اور ان کا حق بغیر تنگدلی اور ناگواری کی ادھا کرتے رہو انجیل میں موجود ہے میرے بندے مجھے یاد رکھ جب تو گصہ میں ہو میں تجھے اپنے غزب کے وقت اپنی رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا مالک بن دینار سے کسی عورت نے کہا اے ریاکار آپ نے اس کو جواب دیا کہ تم نے میرا وحنام پا لیا جسے اہلِ بسرہ بھول چکے تھے حیطل اکمال علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے تین قسم کے لوگ ان تین موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں حلیم اور بردبار غصہ کے وقت بہادر جنگ کے موقع پر دوست حاجت اور ضرورت کے وقت حیطل موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرش کیا کہ الہی میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ میرے بارے میں وہ کچھ نہ کہا جائے جو مجھ میں موجود نہیں ہے یعنی مجھ پر بہتان تراشی نہ ہو جواب آیا کہ یہ ہم نے اپنے لئے جب نہیں کیا تو تیرے لئے کیسے کروں